ربان کو بولنے کا سلیقہ دیا ہے طاقت دی ہے اب اس ربان کو غلط استعمال کرے تو اس کی مرضی اس نے آنکھوں کو دیکھنا دیا ہے اس کو شہوات سے بھر لے تو اس کی مرضی اس نے حضرت انسان کی ضروریات کی کفالت اپنے ذمہ لی ہے لیکن یہ اپنا کفیل خود بن جائے اور اپنی پریشانی ہے خود اپنے ذمہ لے لے تو اس کی مرضی اور یہ خرید لے دولت اور خرید لے دنیا اور یہ خاشات کی امبار لگا دے اللہ اشار فرماتا ہے وہ وقت آنے والا ہے اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ اللہ اکبر اس سے پتا چلے گا اس وقت جو کچھ جو قبروں میں ہے سب کچھ باہر آئے گا یہاں من فی الْقُبُور نہیں کہا ما فی الْقُبُور کا ہے اگر من فی الْقُبُور ہوتا تو اس سے مراد صرف انسان ہوتے جو قبروں سے اٹھائے جاتے ما فی الْقُبُور جو ہے یہ زبل اکول اور غیر زبل اکول دونوں کے لئے شامل ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس دن قبروں سے ہی انسان نہیں اٹھائے جائیں گے بلکہ جو دفینے جو خزینے جو زمین میں دفن ہوں گے خزانے ایک ایسا جھٹکائے گا کہ سارے باہر آ جائیں اس صورت سے قبل صورت الزلزال میں اس حقیقتوں کو بیان کیا گیا اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اسْقَالَهَ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَ اللہ زمین کو ایسے زوردار جھٹکا دے گا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہوگا سب کچھ اکھڑ کے باہر آ جائیں گے حتیٰ کہ جڑوں سے میں درخت باہر آ جائیں گے پہاڑ اکھڑ کے باہر آ جائیں گے مردے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے خزینے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے زمین اپنے سارے خزینے باہر اگل دے گے اور زوردار اتنا جھٹکا ہوگا کہ پہاڑ پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے اور اتنے زوردار انداز میں ٹکرائیں گے کہ جس طرح سرمے کے ذرے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ باریک ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے اور اس طرح حبہ منصورہ کی طرح یہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کمرہ تاریخ ہو اور روشن نان تھوڑا سا کھلا ہو تو باہر سے روشنی اندر آ رہی ہو تو اس روشنی کے لکیر میں آپ کو باریک باریک ذرے اڑتے نظر آتے ہیں ان کو عربی میں حبہ منصورہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ واقعات کے اندر اشارت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ جب ٹکرائیں گے تو حبہ منصورہ کی طرح اڑتے پھریں گے یہ کوہمالیہ یہ بڑے بڑے پہاڑ اس قدر باریک ذروں میں تقسیم ہو جائیں گے تو وہ ایک زوردار جھٹکہ ہوگا جس سے زمین اپنا سب کچھ باہر پھینک دے گی اور زمین کا پیٹ کھالی ہو جائے گا اللہ اکبر فرمایا فالا یا لَمُ اِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُرُوِرِ اس وقت پتا جلے گا جب زمین اپنے سارے خزانے باہر اگل گئے گی اور انسان کبروں سے باہر آ جائیں گے یہاں سید کتب نے بڑی خوبصورت بات لکھی اس نے کہا بُعْسِرَ کا جو سوتی آہنگ ہے وہی بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے تو جب یہ عملن ہوگا تو پھر کیا ہوگا اللہ اکبر اَخْفَالَحْيَا لَمُ اِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَهُسْسَلَ مَا فِي السُّدُورِ اگلی بات اس سے بھی ساکتا اللہ فرماتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی باہر آ جائے گا اب سینوں کے اندر جو راز ہیں جو نیتوں کی پوشیدگی ہے تو یہ سب کچھ باہر آ جائے گا مجھے آپ بتائیں جب نیتیں بھی چھپی نہیں رہیں گی جب خیال بھی چھپے نہیں رہیں گے رب انہیں بھی ظاہر کرنے گا تو پھر باقی بچے گا کیا تو آج زندگی گزارتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہر شہ تشتہ زبام کر دے گا اے داورِ حشر میرا نام آئے عمال نہ پوچھے اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں وَحُسَّلَ مَا فِي الصَّدُورِ یہ حُسَّلَ کے لفظ پر جو تشدیر ہے سواد پر ذرا اس سے بھی جو ہے وہ آپ محسوس کریں کہ قرآن مجید کے لفظ بھی جو ہیں مانا نہ بھی کریں تو وہی مفہوم کو ظاہر کر رہے ہیں وَحُسَّلَ مَا فِي الصَّدُورِ جو کچھ سینوں میں ہے وہ نکل کے باہر آ جائے گا اور خیال، وہم، سوچیں اور نیتیں ایک شکل اختیار کرنے گی اب انسان دیکھے گا تو حیرزدہ ہو جائے گا یہ تو میں نے سوچا تھا یہ تو میں نے یہ میرے تصور میں تھا تو وہ تصور بھی متشکل ہو جائیں گے اور جب تصوروں کو بھی شکل مل جائے گی جب خیال بھی مجسم ہو جائیں گے جب سوچیں اور نیتیں بھی ساونے آ جائیں گی تو پھر باقی کیا بچے گا اللہ اکبر اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِلَّا خَبِيرٌ کہا اس دن تمہارا رب تمہیں ہر شہر سے آگاہ کر دے ہر شہر تشتہ زبام ہو گئی اس دن پھر ظالم ہاتھ کاتے گا اور کہے گا یا لیتانی قدمت لحیاتی کاش میں اپنی اس زندگی کو اس زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا لیکن اس وقت کا پشتاوہ کوئی کام نہیں دے گا آج کا پشتاوہ زندگی بدل ہے آج کا پشتاوہ زندگی کے رخ کو تبدیل کر سکتا ہے وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آپ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ می تو پھر کس کام کا تو صاحبو آئیے ہم اپنی آخرت کے لیے تیاری کر دیں یہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے آپ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت پڑھ لیں قرآن مجید مختلف دلائل دے کر کے اور مختلف اسالیب کے بعد اپنے کاری کو اس جگہ پہ لاتا ہے کہ تیری زندگی مختصر ہے اور تُو جس مقصد کے لیے دنیا پہ آیا ہے اس کی طرف توجہ کر آج تُو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے آج تیرا مکرو فریب تیرا دجل و تلبیس چل رہا ہے آج تُو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن یہ کل ہر شہر ظاہر ہو جائے گی اور پھر اس وقت کتنا مشکل ہوگا جب نیتیں بھی پوشیدہ نہیں رہیں گی جب راز بھی پوشیدہ نہیں رہیں گے موسیقی